بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انگلیوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا ذکر کیا غافل نہ ہوا کرو وگرنا رحمت سے بھی غفلت ہو جائے گی اور سچ کہا جس نے کہا کاش کسی کو اگر ہاتھ میں تسبیح ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تسبیح کا دانہ بھی شرارہ ہے ایک تسبیح اور رکھ لی اسے گناہ بھی اپنے گل لے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ سے مجھا کہ آپ بھی تسبیح ہے اور باطل لوگوں سے کر رہا ہوں کبھی ایسا ذکر بھی فائدہ دیتا ہے رب سے ذکر کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا دل لگا کے کرو سبحان اللہ الحمدللہ سوچ کر سمجھ کر کہ جو میں جملہ بورو اس کا معنی کیا ہے رب کی پاکی بیان کرو گے وہ تمہیں بھی باگ کرے گا رب کی عظمت بیان کرو گے وہ تمہیں بھی عظمتوں سے نماز دے گا اللہ حضور جلال کا ذکر کرو گے وہ تمہارے بھی تذکر عام کر دے گا لیکن اس لئے فرمایا ان اللہ لا یقبل دعا من قلب غافر اللہ غفلت برتنے والے دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہاتھ اٹھے ہیں ہاتھ کھلے ہیں سید المرسلین دعا مانگتے عالب بھاندے ہوتے ساتھ ملائے ہوتے ہاتھ کھلے ہیں دیکھ رہے ہیں چھت پہ کیا ہے کیا دعا قبول ہوگی لا یقبل دعاء من قلب غافر لاہن لا پرواہی برتنے والا اور غفلت کرنے والے کی دعا اللہ نہیں سنتے دعا کے عذاب ہیں وہ سیکھنے شاہی ہیں اللہ حضور جلال ہم سب کو سیکھائے اللہ حضور جلالہ موسیقی